مہترم حضرات اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو خطابت کے میدان میں لے چلوں اس لیے آپ حضرات بہت دیسے انتظار میں بیٹھے ہیں اور تقریباً یہ ٹھنڈک کی شب ہے آپ حضرات کی بڑی خربانیاں ہیں آپ حضرات کے مجاہدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو اور سننے کو اور ہم سب کے اور تمام علماء اکرام کے سنانے کو بے حد قبول فرمائے اور یہ جلسہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے بہترم حضرات اب میں بلا کسی تاخیر کے ان اشاعر کے ساتھ میں اہل دنیا نہ رہا لائق اقبا نہ رہا اہل دنیا نہ رہا لائق اقبا نہ رہا جو صحابہ کو نہ سمجھا وہ کہی کا نہ رہا جو صحابہ کو نہ سمجھا وہ کہی کا نہ رہا تو مسلمہ ہے تو اوروپے بھروسہ کیسا تو مسلمہ ہے تو اوروپے بھروسہ کیسا کیا تجھے سنت نبوی پہ بھروسہ نہ رہا یعنی اشاعر کے ساتھ میں ہم سب کے حرد العزیز مقرر ہم سب کے جانے پہچانے مقرر حضرت مولانا الحاج مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم لالیہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم تمام سامین کے قلوب کو محضور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سجدنا وحبيبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وأذنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق الله ومولانا العلج العظيم لائق صدق احترام اسٹیج پر رون قفروز صدر علی بقار واجیب التکریم حضرات علماء کرام اور جلسے میں تشریف فرما بزرگو نوجوان دوستو اور غیرت مند مسلمان بھائیو اور بہنو آپ نے برادرم حافظ محمد اشفاق صاحب اور حافظ محمد وسیم صاحب رسیابی ان دونوں حضرات کا کلام سنا اور آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہم سب کے مقدومِ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا سکندر علی صاحب مظاہری دامت برقاتهم العالیہ کا بہت ہی پرمغز صدارتی خطاب بھی سماعت فرمایا اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایشیا کی ایک عظیم ونورسٹی دارالعلوم دیوبن کے مبلغ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کا بہت تفصیلی خطاب ہونا ہے تھوڑی دیر کے لئے میں بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں قرآن مقدس کی چند آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہیں دعا فرمائے کہ مولا کریم ان آیات کی روشنی میں مجھے کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اللہ تعالی نے ان آیات میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہم السلاة والتسلیم کے تعلق سے اللہ تعالی نے ان دونوں بزرگوں کی ایک ذمہ داری دی تھی کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی سترائی کرو ظاہر سی بات ہے اللہ کا گھر صفائی کرنے والا کوئی گندہ اور ناپاک اور کم مرتبے والا تھوڑی ہو سکتا ہے اللہ اپنے گھر کی صفائی اور اپنے گھر کی خدمت کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتا اللہ تعالی تو اچھے اچھوں کا انتخاب کرتا ہے اپنے گھر کے لیے اللہ تعالی نے اپنے گھر کی صفائی کے لیے انتخاب کس کا کیا اپنے دوست ابراہیم کا اپنے دوست ابراہیم کا ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام جو بے شمار نبیوں کے باپ بے شمار پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا خاندان نبیوں کا خاندان بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیغمبر پوتے یعقوب پیغمبر پر پوتا یوسف پیغمبر اور پھر انہی کے خاندان میں نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری رہا اتنے بزرگ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس گھر کے صفائی کے لئے کیا فرمائے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اَنْ تَحْرَا بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُّكَّعِ السُّجُودِ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد لیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کرو گے اور پھر اس آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا جو میں نے خدبے میں پڑھی صفائی کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لیا اور اپنے گھر کی تعمیر کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لیا اللہ اگر چاہتا تو نمرود کو کھڑا کر دیتا اپنے گھر کی تعمیر کے لئے اللہ چاہتا تو کسی دوسرے بادشاہ کے دل میں بات ڈال دیتا اس لیے کہ سب کے قلوب اللہ کی دو اگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ جب جسے چاہتا ہے توفیق عطا فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ قلوب بنی آدم بین اسبعین من اصابع الرحمن یسرف ہاں پیفہ شاہ اللہ کے دو اگلیوں کے بیچ میں تمام انسانوں کے دل ہیں اللہ جس طرح چاہتا ہے میں وہ کے دلوں میں تصرف کرتا ہے لعبہ کے دلوں کے اندر سختی پیدا کرنا ان کے اندر نرمی پیدا کرنا ان کو ایمان کی توفیق دینا ایمان سے محروم کرنا ان کے دل کے اندر صلاح تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ان کے دلوں میں فتنہ اور فساد کی صفت پیدا کرنا کسی کے اوپر مہربان کرنا اور کسی کے نفرد دلوں کے اندر پیدا کرنا یہ سب اللہ کے اختیار ہیں اللہ چاہتا تو نمرود سے بھی یہ کام لے سکتا تھا گھر کی تعمیر کا مسئلہ خانے کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ اور پتہ ہے اللہ کا یہ گھر خانے کعبہ کتنا محترم ہے آج اس وقت بھی محترم تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی محترم تھا فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا اپنے اس گھر کی تعمیر کے لئے ظاہر سی بات ہے تو تعمیر کا نمبر آتا تو پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے بہت سا کام ہوتا ہے مزدور کی ضرورت معمار کی ضرورت اور سامان کی ضرورت پاڑوار باننا ہے سیڑھی کی ضرورت پرتی ہے لیکن اللہ نے خود ہی انتظام فرمایا جنت سے پتھر بیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے جب دیوار اتنی موچی ہو گئے کہ نیچے سے انٹا اور گارہ اٹھانا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر یہ خصوصیت پیدا کی کہ وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ہاتھ سے گارہ اور ایٹ اور پتھر وغیرہ لے لیتے جیسے لیتے وہ پتھر خود بخود اوچھا ہو جاتا وہاں جا کر جڑائی کر دیتے تھے اس طرح اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی اور گھر بھی کیسا بابرکت کیسا مقدس گھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب اس گھر کے آباد کرنے کی فکر کرو تم جاؤ اعلان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے پروردگار عالم یہ گھر تو تعمیر کر دیا آباد کیسا ہوگا گا یہاں کوئی نہ آدمی نہ آدمزاد ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے وادی غیر زیزرہ میں جہاں پانی اور گھاس کا نام و نشان نہیں یہاں ایک قبیلہ آکر آباز وہ چند لوگ ہیں اس قبیلے جروم سے تعلق رکھنے والے اے اللہ یہ آباد کیسا ہوگا گا اللہ تعالیٰ نے فرما ابراہیم تم اعلان کرو آباز نکالنا تمہارا کام اور آباز کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی کانوں تک پہنچانا ہمارا کام صرف اس زمانے کے انسانوں تک آواز نہیں پہنچی صرف اس زمانے کے انسانوں تک آواز نہیں پہنچی جو لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آج کی جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز سب کے کانوں تک اللہ نے پہنچا دیا تعمیر ہوئی اللہ کی گھر کی ایسا بابرکت اور مقدس گھر بنایا گیا جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چار دعائیں مانگی تھی جن دعاؤں کا تذکرہ ہے ان آیات میں سب سے پہلی دعا کیا مانگی تھی فرمایا ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار اس کو قبول کر لیجئے ہم نے تعمیر کی ہے ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لیجئے غرور میں مبتلا نہیں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہم نے تو اللہ کا گھر بنایا ہم نے بہت بڑا کام کیا نہیں پہلے عاجزی کے ساتھ انکسابی کے ساتھ ترازوں کے ساتھ گرگرہ کر کے تذرر خشو کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے مولا کریم ہماری اس تعمیر میں نقص ہو گیا ہو ہماری اس تعمیر میں کوتائی ہوئی ہو آپ کا خر بن رہا تھا جو تعظیم کا حق تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا ہو مولا اس کے باوجود آپ قبول فرما لیجئے آپ تو سننے والے ہیں جاننے والے ہیں ایک دعا یہ فرمائی اور اس کے بعد دوسری دعا کونسی تھی فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اے اللہ اے پروردگار ہم سب کو تو اپنا فرما بردار بنا دے یہاں پر باپ بیٹے ابراہیم اور اسماعیل دونوں پیغمبر کھڑے میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری ذریعیت میں سے ایک جماعت بنایئے جو تیری فرما بردار ہو اب فرما برداری کیسے کرے تیری بات کیسے مانے اپنے منمانی طریقے پر تیری عبادت کس طرح ہوگی فرمایا آگے وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا یہ تیسری دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم فرما بردار تو ہوں لیکن فرما برداری کا طریقہ بھی آپ ہی بتا دیجئے ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہوں اور عبادت کا طریقہ آپ ہی بتائیے اور سب سے آخر میں دعا کیا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے پروردگار وَبَعَدْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِّنْهُمْ آپ ان کے درمیان انہی میں کا ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوظ فرمائیے یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام والتسلیم اللہ کے اس مقدس اور بابرکت گھر کی تعمیر کرنے کے بعد جس کی تعمیر کو اللہ نے قبول فرما لیا جو تعمیر اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر کوئی اور کام کرنے والے نہیں دو پیغمبر مل کر تعمیر کر رہے ہیں اس تعمیر کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں آدم مسلمانوں کے پاس تو دعا مانگنے کا بھی موقع نہیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں اللہ کا حکم پورا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی ادائیگی کی اور اس عبادت کی ادائیگی کے بعد دونوں بزرگ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں دعا مسلمانوں دعا اتنی اہم عبادت ہے جس کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس کو قبولیت سے محروم نہیں رکھا جاتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رسیق بالدعا علم یحرم العجابہ جس کو دعا کی توفیق مل گئے اس کو قبولیت سے محروم نہیں رکھا جائے آج ہمارے پاس تو دعا مانگنے کا موقع نہیں اللہ تعالی نے یہ جو دونوں ہاتھ دیئے ہیں یہ دونوں ہاتھ سمجھئے جیسے بھکاری لوگ سائل لوگ مانگنے والے وہ مانگتے کٹورہ لے کر جا کر اپنا کاسے گدائی دوسروں کے سامنے پھیلاتے ہیں اللہ تعالی نے اس طرح کٹورہ اور کاسے گدائی بنا کر دونوں ہاتھ دیئے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرماتا تو آدمی مانگے تو اللہ سے سوال تو کرے اللہ سے اللہ سے اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت تو رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادت دعا عبادت کا مقص ہے ایک دعایت میں دعا مانگنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو پھر کس کو مانگ رہے ہیں امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مکہ و مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے خزانے سے مانگ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ ان میں انہی نیکا ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجئے یہ عظیم الشان پیغمبر کون ہے کون سا عظمت والا پیغمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتاؤ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی دعا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی قبول ہوئی نا کیا حضور فوراں پیدا ہوگئے حضور فوراں پیدا ہوگئے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی دعا قبول ہوئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھائی ہزار سال کے بعد اس روئے زمین پر تشریف لائے اور آقا خود فرماتے ہیں انا سمرت دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باق ابراہیم کی دعاوں کا سمرہ ہوں حضرت ابراہیم نے جو میرے آنے کے متعلق اللہ سے دعا مانگی تھی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تو دعا مانگنا چاہیے اس کے اثرات چاہے فوراں ظاہر ہو یا فوراں ظاہر نہ ہو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے اب حضرت ابراہیم نے مانگا کیا ہے فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار آپ ان میں انہی میں کا ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمائیے کیسا عظیم الشان پیغمبر کیسی عظمت والا اور مرالا پیغمبر کتنی بڑی شان والا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کچھ قانون اور نظام حیات عطا فرمایا حضرت نو کو بھیجا حضرت حوت اور صالح اور بڑے بڑے پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا حضرت موسیٰ کو عیسیٰ کو ابراہیم کو دعوت کو سلیمان کو زکریہ کو یحییٰ کو بے شمار پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا خود فرمان ہے عالم ارواح میں آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پہلے کا معاملہ ہے آدم کو دنیا میں اللہ نے اس وقت تک نہیں بھیجا تھا اس وقت نبیوں کی ایک میٹنگ بلائی نبیوں کی میٹنگ ہوئی نبیوں کی میٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو میں تم کو نبوت دوں گا میں تم کو کتاب زندگی دوں گا میں تم کو ثابت حیات دوں گا زندگی گزارنے کا طریقہ دوں گا لیکن اگر تمہارے زمانے میں یا تمہارے بعد ہمارے عظمت والا پیغمبر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا عظیم الشان پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم کو ہر حال میں اس کی پیرلی کرنی پڑے گی یا اللہ تعالیٰ نے کس سے معاہدہ لیا نبیوں سے معاہدہ لیا گیا نبیوں سے معاہدہ لیا گیا پیغمبروں سے معاہدہ لیا گیا بڑے بڑے پیغمبر موجود ان نبیوں سے آہد لیا جا رہا ہے کہ سنو اگر تمہارے زمانے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا تم ایمان بھی لاؤگے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے یہ اللہ نے معاہدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے مقام بتلایا یہ مرتبہ بتلایا ہے اور اس مقام اور مرتبے کا اعتراف اپنوں نے تو کیا ہی غیروں نے بھی کیا ہے جنہوں نے حضور کے بیعصد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا انہوں نے بھی جب بچپن میں دیکھا ہے حضور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف کو آپ کے عادات و اتوار کو آپ کی چلت پھرت کو آپ کی اٹھک بیٹھک کو آپ کی نقل و حرکات کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ واقعی یہی نہیں یہ آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بارہ سال کی بارہ سال کی عمر ہوتی کیا ہے معمولی سے عمر ننی سے عمر چھوٹی سے عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چچا ابو طالب نے سوچا کہ بھتیجہ اکیلا ہے نہ اس کے ماں ہے نہ اس کے باپ ہے نہ بھائی نہ بہن کوئی نہیں میں اس کی دیکھ رہے کر رہا ہوں تو چلو اس کو کوئی کاروبار سکھا دیا جائے اس نے پہلی بار گھر سے لے کر نکلے کہ ملک شام لے جا کر کاروبار کرنے کا طریقہ سکھلایا جائے بارہ سال کی عمر ابو طالب لے کر جا رہے ہیں پورا قافلہ ابو طالب کے ساتھ میں ایک جگہ قیام کیا وہاں قریب میں ایک یہودی رہ جاتا تھا بحیرہ نام کا اس یہودی نے قافلے والوں کی دعوت کی سب لوگ گئے بیٹھ گئے دستر خان پر یہودی نے پوچھا سب لوگ آگئے ابو طالب نے کہاں سب آگئے اس نے کہا سب آگئے کہاں سب آگئے اب وہ بیٹھا دستر خان پر علیف سے لے کر یہ تک شروع سے آخر تک سب کو دیکھا کہا ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی غائب ہے تم میں سے ایک آدمی تم میں سے غائب ایک آدمی نہیں آئے باقی سب تو آگئے ابو طالب نے کہاں ہاں ہاں سب آگئے ہیں صرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے نمنا سا وہ بچہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا بہت شرمیل مزاج کا وہی بچہ نہیں آیا ہے تو اس نے کہاں میں نے اسی بچے کی برکت سے آپ لوگوں کی دعوت کی اس کو بلائیے اب چچا کا حکم اسراب ہوا حضور تشریف لے گے دستر خان پر بیٹھے دستر خان پر بیٹھے وہ بھی بیٹھا یہودی حضور کی بالکل سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہیں حضور کے بیٹھنے کو طریقے طریقے کو اس نے دیکھا آقا کس طرح لقمہ توڑتے ہیں اور کس طرح لقمہ اٹھاتے ہیں کیسے موں میں رکھتے ہیں کس طرح پانی پیتے ہیں حضور کے بیٹھنے کے طریقے کو کھانے پینے کو بول چال کو آپ کی ایک ایک نقل حرکت کو آپ کے بناوٹ کو سر کے بائی سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک عضو کو آپ نے اس دیکھا پیشانی کیسی ہے آنکھیں کیسی آنکھوں کی بھویں کیسی ہے ناک کیسی ہے داکھ کیسے ہوت مبارک کیسے ہتھیریے کیسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے شرابہ کو اس نے دیکھا کھانے سے جب فارغ ہو چکے سب لوگ تو اس یہودیوں نے پوچھا بھئی اس کا سرپرست کون ہے ابو طالب نے کہا میں ہوں سرپرست یہودی نے کہا خیریت تمہاری اسی میں ہے کہ اس بچے کو یہی سے واپس کر دو ملک شام نہ نہیں کر جاؤ ابو طالب نے کہا خیریت تو ہے کیا بات ہے کہ واپس کر دیا جائے تو اس یہودی نے جو کہا تھا سنو کان کھول کر مسلمانوں یہودی یہودی جو قرآن کا دشمن اسلام کا دشمن نبی کا دشمن قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ عَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ عَمَنُ الْجَعُودِ ایمان وانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں ان یہودیوں کے سردار بحیرہ راہی جو حضور کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کا نزول شروع نہیں ہوا ہے آقا کے عمر صرف بانہ سائل کی ہے وہ کہہ رہا ہے سچا ابو تاریخ کو مخاطر کر دیکھ سنو میں نے تورات کو پڑھا ہے تورات کی آیات پڑی ہیں اس بچے کے اندر جو احساب پائے جاتے ہیں وہی سارے احساب نبی آخر السما کے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر بڑی شان والا ہونے والا ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس کو یہی سے واپس کر دو ورنہ ملک شان کے یہودی دیکھ کر حسد کریں گے اور اس بچے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائیں گے ایسی عظمت والا ایسی شان والا پیغمبر یہ تو غیروں کا اعتراف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت کیا ہے ذکر تو عبادت نہیں ہے آقا کا خیال آقا کا تصور دل میں پیدا کرنا یہ بھی عبادت ہے آقا کا خیال دل میں پیدا کر لے تصور دل میں پیدا کر لے اور ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو ملہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو جمعی آ رہی ہو تو جمعی روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں نا آدمی ہاتھ بند کر لے کپڑا لگا لے مہیں پہ تاکہ جمعی رک جائے حدیث شریف میں کہا گیا اِذَا تَسَعَبْ اَحَدُكُ فِي الصَّلَاةِ فَلَّكْزِفَاهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ جب کسی کو جمعی آئے تو مو بند کر لے کیونکہ شیطان اس سے داخل ہو جاتا ہے تو جمعی روکنے کے بہت سارے طریقے اللہ ماشامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعی کی وقت میں یہ تصور لے آئے کہ اللہ کے کسی نبی کو کبھی جمعی نہیں آئی تو جمعی رک جائے یعنی حضور کا خیال کے لیے بسا لے نبی کا تصور لے آئے آقا کی طرف ذہن دورانے تو ذہن دورانے کی وجہ سے اس کی جمعی رک جائے گی اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور آپ کے خیال کی اہمیت ہے تو نبی کا ذکر کتنا اہم ہوگا آقا کی اسی عظمت کو حجت الاسلام امام ربانی حضرت مولانا قاسم مانو کی رحمت اللہ علیہ نے اپنے معلیقت الارہ کتاب تحضیر الناس کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا افسوس تو یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اس کتاب کی عبارت کو سمجھنا تو بڑی بات صحیح دور پر بھی نہیں سکتے حضرت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے آپ کی نبوت مثلِ آفتاب ہے اوروں کی نبوت مثلِ مہتاب حضرت توڑا اور مشکل لہتے ہیں فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے اوروں کی نبوت بالعرض ہے بزاد بالعرض کا مطلب کیا ہے جیسے سورج اور چاند کا روشنی ملی ہے بھئے سورج کو بھی روشنی ملی چاند کو بھی ملی ستاروں کو بھی ملی لیکن سب کی روشنی میں فرق ہے سورج کو اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ روشنی ملی اور چاند کو سورج کے واسطے سے روشنی ملی چاند کو سورج کے واسطے سے روشنی ملی اسی اشارے سے حضرت نے ایک نکتے کی طرف بھی اشارہ کر دیا دیکھو رات ہوتی ہے رات ہوتی ہے ستارے بھی کرتے ہیں ستارے خود تو روشن ہوتے ہیں لیکن دنیا کو روشن کرتے ہیں نہیں روشن کرتے ہیں ان ستاروں کے بیچ میں ایک چاند ہوتا ہے چاند دنیا کو روشن کرتا ہے لیکن اس کی روشنی کیسی ہوتی ہے ذرا سا دروازہ بند کر لو تو اندر روشنی نہیں آئے گی صرف بہر بہر ہرکی پھل کی روشنی رہتی ہے پوری رات گزر گئی رات گزرنے کے بعد جب سورج نکلنے کا وقت شروع ہوتا ہے دھیرے دھیرے ستارے بھی غیر چاند بھی غیر اب آپ دن کے بارہ مجھے دیکھیں تو نہ چاند نظر آئے گا نہ ستارے نظر آئیں گا کیوں کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے نا کوئی بے قوف کی سورج اکیلا کروڑوں ستارے اس کی وجہ سے غائب ہو گئے اس نے سورج کو چھپا دو نہیں نہیں اس کی اقل ماری گئی ہے صحیح بات یہ ہے کی ستارے تھے چاند نکلے ہوا تھا وہ سب دنیا کو روشن کرنے کے لئے آئے تھے لیکن سورج کی اکیلے کی روشنی سب کے اوپر بھاری ہے سورج اکیلے لکھا ہے ہزاروں چاند مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سورج اکیلے لکھا ہے کروڑوں ستارے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب سورج آگیا ہے نہ چاند کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت ہے اس لیے کہ سورت کی روشنی سے ستارہ دی سیز حاصل کرتا ہے چاند دی سیز حاصل کرتا ہے اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلے حضرت آدم بھی جگمگا رہے ہیں نوح بھی دنیا کو منور کر رہے ہیں ابراہیم بھی اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ بھی اللہ کا کلام لے کر دنیا کو جگمگا رہے ہیں دنیا کو منور کر رہے ہیں لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی آخر سمہ بن کر آگئے اب کسی کے کسی کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں کسی کی رسالت کی کوئی ضرورت نہیں حضور اس اعتبار سے بھی منتبہ کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین اب وہاں پر ایک اعتراض کے ایدھے بات آگئی تو میں عرض کرتا چلو کتاب کا نام آگیا حضرت مولانا قاسم لانوٹری آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا قاسم لانوٹو رحمت اللہ علیہ یہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بھئے اگر آخری نبی نہیں مانتے تو انہیں مولانا کیوں کہیں گے بتائیے آپ سچ بتائیں اگر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو انہیں عالم مانیں گے ہم انہیں عالم مانیں گے عقیدہ ختم نبوت ہم سب کے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے اگر اس میں زنا بھی کمزوری پیدا ہو گئی تو ایمان نکل جائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے یہ آخری نبی ماننے میں ذرہ برابر تردد کرے شک کرے وہ ایمان سے خارج ہے اور حضرت مولانا قاسم نانو تو اتنے بڑے عاشق اللہ کے نبی سے اتنی محبت رکھنے والے مدینہ منورہ جب وہ پہنچا ہے عاشق حج کے دوران حج کر کے سواری سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ سنو وہ عاشق تھے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے جب مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں دور سے منارے نظر آنے لگے تھے اب تو اچھی اچھی بلڈنگیں بن گئیں اتنی دور سے عمارت نظر نہیں آتی مدینہ منورہ کے مسجد کے منارے نظر نہیں آتے یہ اس زمانے کی بات ہے آج سے دیر دو سو سال پہلے کی بات ہے دیر سو سال پہلے دیر سو سال پہلے اچھی اچھی امارتیں نہیں تھیں اچھی اچھی بلڈنگیں نہیں تھیں مسجد کے منارے جیسے نظر آنا شروع ہوئے کئی میل فاصلے سے اس عاشق رسول نے اپنے جوتے اتار لیا پیدہ چلنا شروع کر دیا اور نتیجہ کیا ہوا راستے میں کنکر پتھر ننگے پیر چلتے 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 پیروں میں آبلے پر گئے خدام نے کہا حضرت جوتے پہن دیجئے یہ آبلے پھوٹیں گے آپ کے پیر نمولہان ہو جائیں گے لیکن اس عاشق رسول کا جواب سنو مولانا قاسم نانو تو ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کا دیار ہے آج سے تقریباً دیر ہزار سال پہلے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنے قدم مبارک رکھے ہیں اگر قاسم نونو تو ہی اس جگہ پر اپنے جوتے کو رکھے گا یہ توہیر ہوگی قاسم کی کیا مجال ہے جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیر ہزار سال پہلے قدم پرے ہو قاسم وہاں پر جھوٹے بہن کر چلے حضرت ہی کا شہر ہے فرماتے ہیں سگانے مدینہ بھی بہتر ہیں ہم سے سک کہتے ہیں کتے کو سگانے مدینہ مدینہ کے کتے فرماتے ہیں سگانے مدینہ بھی بہتر ہیں ہم سے کہ حاصل ہے ان کو قرار مدینہ ان کو مدینہ کی رہائی شاہ سے تو حضرت فرمانہ کیا چاہتے ہیں حضرت فرمانہ چاہتے ہیں اب میں عبارت کی بھی وضاحت کر دوں اس کتاب کی جو عبارت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز عطا ہوا ہے یہ اعزاز کئی طریقوں پر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خاتمیت زمانی سے نوازے گئے اب حضور کے زمانے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور ایک اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت رتبی سے نوازے گئے یعنی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے آخری نبی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے آخری نبی اب مرتبے اور مقام کے اعتبار سے جب سب سے آخری نبی ہے اگر اس معنی کر کے اب فرماتے ہیں اگر بفرض محال حضور کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی آ جائے تو حضور کے خاتمیت نبیین ہونے نے کوئی فرق نہیں آئے گا اب آپ غور کرو فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال یعنی ہو ہی نہیں سکتا اگر بفرض محال کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قل ایکان لرحمن ولد فانا اول العابدین اے پیغمبر آپ فرما دیئے اگر بفرض محال اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا تو کیا اللہ کا بیٹا ہو گیا عبادت ہے اگر بفرض کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی قرآن پاک میں بھی اللہ نے ہی تعبیر استعمال کی اگر بفرض اللہ کا بیٹا ہوتا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوا اب اگر کوئی انحاد نہیں یہ کہہ کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے اسی طرح حضرت نانوطی رحمت اللہ نے فرماتے اگر بالفرض حضور کے بعد اگر بالفرض کا مطلب یہی کہ نہیں ہوگا اب اگر کوئی شخص حضرت کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی عبارت سمجھ نہیں پا رہا ہے یا اس کے سمجھ کی غلطی عبارت کی کوئی غلطی نہیں بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت مثل آفتاب ہے صورت کی طرح ہے جس طرح صورت کے آنے کے بعد اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی نہ چال کی ضرورت ہے نہ صداروں کی ضرورت ہے اس طرح حضور کے تشریف لانے کے بعد کسی بھی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں ہے نہ ذلی نبی کی ضرورت ہے نہ بروزی نبی کی ضرورت ہے فرمایا ربنا وَبَعَذْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنم اے ہمارے پروردگار آپ بھیجئے انہی میں ایک عظیم الشان پیغمبر وَسُولًا پر اکتفاہ نہیں کیا ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجئے اور وہ پیغمبر کہاں سے آسمان پر تبک آئے وہ پیغمبر جبریل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ پیغمبر میکائیل اسرافیل اسرائیل کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو نہیں نہیں اللہ نے فرمایا ایک جگہ پر اگر زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے لَنَزَّلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَنَزَّلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَعِ مَنَكَ الرَّسُولًا ہم آسمان سے ان کے اوپر کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر اتارتے زمین میں دنیا میں رہنے والے انسان ہیں اس لئے حضرت ابراہیم نے دعا بھی مانگی ہے رَبَّنَا وَلْعَسْفِهِ الرَّسُولًا مِنْهُمْ اِلَّا اِنْهِ مِنْكَ انسانوں میں کا ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجئے تو جو پیغمبر وہ انسان ہو اور عبد ہو اور عبدیت جانتے کتنا اوشہ مقام ہے اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَان رحمان کے بندے عبدیت کتنا اوشہ مقام اللہ تعالی نے فرمایا سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ اللہ کی وہ ذات پاک ہے جو ذات اپنے بندے کو رات و رات لے کر گئی یہاں پر تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ اپنے رسول کو لے کر گیا اپنے نبی کو لے کر گیا مہراج کی شد میں لیکن عبد کا لفظ استعمال کیا عبد کا لفظ استعمال کیا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَاشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں بندگی یہ بنیادی چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدیت ہم لوگوں جیسے نالائکوں جیسے عبدیت نہیں تھی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبدیت میں کامل تھے کامل بندے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں اگر کمال پیدا ہو جائے بندگی میں اگر کمال پیدا ہو جائے یہ انسان کے کمال کی دلیل ہوا کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی میں کمال رکھتے تھے سارے کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئے دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کا اعلیٰ درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے حضرت نانوٹی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار حسن یوسف جمعیسی ید بیزہ داری آج خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری جتنے خوبیاں سارے نبیوں میں وہ ساری خوبیاں تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دعا مانگی ہے ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے پروردگار آپ ان میں انہی میں کا ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمائیے پیغمبر کیا کرے گا کیوں آئے پیغمبر اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ سے مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم اس لیے کہ سال میں ایک بار جشن منے اس لیے کہ اس پیغمبر کے نام کے نعرے لگائے جائے اس لیے کہ اس پیغمبر کے نام پر جھگرے کیے جائے سرقے بنے نہیں نہیں پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتعے کر دیا یہی پر پیغمبر چار کاموں کے لیے آئے ہیں کون کون سے کام فرمایا یتنو علیہم آیاتک سب سے پہلا کام تیرے کتاب تیری آیتوں کی تلاوت کرے پیغمبر کا کام کیا ہوگا تیری آیتوں کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت کرے اس مقصد کے لیے اللہ سے اللہ قرآن کی تلاوت کوئی معمولی چیز نہیں قرآن کی تلاوت بڑی اہم چیز حضرت ابراہیم اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد باپ بیڑے دونوں پیغمبر مل کر اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں اللہ اپنا سب سے آخری پیغمبر ہماری امت میں ہمارے خاندان میں بے دیئے ہماری مثل بے دیئے تاکہ وہ آئے اور لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے تلاوت کرنے والے کا مقام اور مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا کتنا اوچھا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک بنیادی کام بتلاگ ہے تلاوت کرے اور تلاوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سمجھا سمجھا کر پڑھائے وہ تو آگے بیان کیا جا رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن بغیر سمجھے پڑھے اسے کوئی فائدہ نہیں حالکہ تلاوت کا مطلب ہے بس قرآن کی الفاظ کو پڑھنا سمجھ میں آئے تب بھی پڑھنا نہ سمجھ میں آئے تب بھی پڑھنا حال میں پڑھا جا اس کو تلاوت کہا جاتا ہے جو آپ کے پاس وحی نازل کی گئی آپ اس کی تلاوت کریے اور نماز قیم کریے تو تلاوت صرف الفاظ کے پرنے کو کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام بتلے گئے قرآن کی تلاوت کرنا اور دوسرا کام تلاوت کرنے کے بعد اس آیت کا مطلب اور مفہوم لوگوں کو سمجھانا یہ دوسرا کام اور تیسرا کام والحکمہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھ لانا اور چوتھا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُزَكِّ ہی لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا یہ چار کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعصد کے مقاصد میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے حضور کو مانگا اور ساتھ ساتھ یہ چار کام بھی بیان کر دئیے گئے وہ پیغمبر آئے عظمت والا پیغمبر ہو اور ہمارے خاندان سے اس کا تعلق ہو وہ پیغمبر آئے لوگوں کے سامنے قرآن کی تراوت بھی کرے قرآن کی تشریح بھی کرے اس کی تفسیر بھی بیان کرے اور زندگی گزارنے کا پورا صلیقہ بھی بتلائے اور لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرے بتاو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 کیسے کیا حضور نے ایک کام یہ سارے کام تراوت ہے تعلیم کتاب تعلیم سنت اور تذکیہ دفعوز دلوں کو پاک صاف کرنا یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائے کہ اپنے تمام عاشقوں کو اور تمام جانسانوں کو آقا نے اللہ کے گھر سے مربوط فرما دیا مسجد سے جور دیا حضور نے سب کو مسجد سے جورا اور مسجد کی اہلیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح دکھلائی اس طرح دکھلائی اللہ اکبر مکہ مکرمہ سے آقا دنیا آقا حجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ایک دکھے قبا میں قیام فرمایا حضور نے وہاں پر کوئی مسافر خانہ بنانے کی سکر نہیں کی کسی میریج حال کی سکر نہیں کی لیٹرنگ باطلوم بنانے کی پہلے سکر نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد قبا کہتے ہیں اور وہاں سے نکلے مسجد قبا سے نکلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں ابھی حضور کا اپنا گھر نہیں ہے حضور کے اشاق ابا بکر عمر عثمان علی کا ابھی اپنا مکان نہیں ہے حضور کے داماق تا حضور کی بیٹیوں کا بھی اپنا مکان نہیں ہے حضور کے چانے والوں کا مکان نہیں ہے ابت الرحمن ابن عوف کا مکان نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے رہنے کے لئے مقامی لوگوں کو تیار کیا کہ دیکھو ایک آدمی ایک آدمی کو اپنے گھر میں رکھے وہی بر کھانے پینے کے انتظام ہو جائے سب سے پہلے مدینہ جا کر حضور نے کہا فکر کی ہے وہ صحابے کرام کا مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بنانے کی فکر کی پتا چلا کہ مسلمان اللہ کے گھر سے جڑے گا اس کا گھر آباد ہوگا اللہ کے گھر کو حماد کرے گا اس کا گھر آباد ہوگا اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر کرے گا اس کے گھر کی تعمیر ہو جائے گی اللہ کے گھر کی یہ فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لاوارس نہیں چھوڑے گا اللہ اس کے آشیانے کا اور اس کے گھر کا از خود انتظام کر دے گا اللہ تو قادر مطلق ہے اللہ اپنے بندوں سے کام لینا چاہتا ہے تاکہ یہ بندیں مقام اور مرتبے کے حق دار بن جائے اللہ کی نصرے مدد اور تائید کے حق دار بن جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ کام ڈالا ہے ورنہ اللہ اپنے گھر کی تعمیر تو اوروں سے بھی نہیں سکتا تھا اللہ کے لئے کوئی مشکل ہے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت چڑیوں سے کرا چکا ہے اللہ چڑیوں سے اپنے گھر کی حفاظت کرا چکا ہے جیسا کہ معلوم ہو آپ کے اس گاؤں میں مسجد کی تعمیر ہو رہی اور وہ مسجد پرانے مسجد ٹھیک کمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی اس گھر کی تعمیر کی برکت سے آج آپ کی عالی شان بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو آج اللہ نے خوشحالی دی ہے وساط دی ہے پیسے دی ہے اللہ نے فراوانی دی ہے مال میں کھیتی باری کی پیداوار بھی زیادہ ہے آمدی بھی سب کی زیادہ ہے آج اگر آپ حضرات اپنی گاری کمائی محمد کی کمائی اپنی فضل خرچی کو روک کر زائد اخراجات کو روک کر اللہ کے گھر کے اندر اگر لگائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل کی گارنٹی لے رہا ہوں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے حضور گارنٹی لے لیں کتنی بڑی بات ہے بتاؤ سیدہ تم نبی کا جن صاحب حضور حضور گارنٹی لیں اور حضور اپنی طرف سے گارنٹی لیں گے حضور گارنٹی لیں گے اللہ کی طرف سے کیا فرماتے ہیں آقا من بنا مسجدن للہ بناللہ لہو بیتن فی جللہ جس نے اللہ کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی ہے اللہ اس کے لیے ایک عالی شان عمارت جنت میں بنائے گا بتاؤ سب لوگ جنت میں مکان بنوانا چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں تو تہہ کرو کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں آج کل حضرت مولانا زبیر صاحب یا حافظ قاری مسیر صاحب یہ حضرات ہیں یا جو بھی مسجد کے اندر ذمہ داران ہیں سریب کا کام باقی ہیں اگر آپ کو کسی پر احتیمات دیو تو آپ خود سامان لاکر مسجد میں دے دیں میرے بھائیو آپ کا سامان جب تک رہے گا جب تک وہ مسجد کھڑی رہے گی جتنے لوگ بھی اللہ اللہ کہیں گے جتنے لوگ بھی اس مسجد کے اندر جا کر عبادت کریں گے آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن لیکن ان کی عبادت کے اندر آپ کا دن حصہ شامل لہے گا آج ہم سب جاتے ہیں خانے کعبہ تواف کرتے ہیں حضرت ابراہیم کو حصہ مللہ ایک انہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی کیا فرمایا وَإِذِي أَلْفَوْا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيمِ وَوَقْتِ يَادْ كَرِدِ ابراہیم اللہ کے گھر کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل اٹھا رہے تھے یہ دونوں اٹھا رہے تھے اللہ سب کو چونتا بھی نہیں اگر کوئی نہ دے تو یہ نہ سوچے کہ ہم بچ گئے اس کو سوچنا چاہے کہ ہم محروم رہے گئے اللہ نے ہمارے پیسے کو اس قابل نہیں سمجھا کہ لگائے اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو منتخب کیا نمرود بھی اسی زمانے کا ہے نا نمرود کو اللہ نے محروم کر دیا ابراہیم اسماعیل جن کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا اللہ نے ان کو چونہ اپنے گھر کے لئے فرمایا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے پروردگار آپ ہم سے قبول فرما لیجئے بے شک آپ ہی سننے والے آپ ہی جاننے والے ہیں رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا فرما بردار بنائیے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور ہماری اولاد میں ایک جماعت مکالیے جو تیری فرما بردار ہو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہم کو حج کرنے کا طریقہ بتلا دی دیئے وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر آپ متوجہ ہو جائیے إِنَّكَ أَن تَتَّوَّابُ الرَّحِيمِينَ بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار وَبْعَثِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمِ آپ ان کے درمیان انہوں میں کا ایک عظیم الشان پیغمبر مبوز فرمائیے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائے وَيُزَكِّيْهِمِ اور ان کے دلوں کو پاک ساف کریں حسد سے کینہ سے اچھی باتیں ان کے دل کے اندر وہ پیغمبر پیدا کریں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک آپ ہی غالب ہیں حکمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ